اسلام علیکم دوستو آپ کو گلہ بنانا سکھا رہے ہیں آج تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کمیز جو کہ میں نے پہلے سے کٹنگ کی ہوئی ہے اس کی مارکنگ کریں گے گلی کی چڑھائی لیں گے ہم ساڑھے چار انچ اس کی ٹیپ بھی رکھیں گے ساڑھے چار انچ ساڑھ چار انچ سے نیچے ہم بارہ انچ تک اس کی پائپنگ لے کی آئیں گے اور اوپر ڈھائی انچ کی ہاں وی شیپ دیں گے یہاں سے مارکنگ کرنے کے بعد سٹھ چار انچ پہ ہی نشان لگائیں گے اور اس کو ایک سکیور شیپ دیں گے سکیور شیپ کے بعد آپ کو گلائی کرنے میں ذرا آسان نہیں ہو جائے گی اس طرح آپ اس کی گلائی کریں اور گول گلائی ایک سیمپل سا کٹ کر لیں اور جو پیس نکلے گا وہ آپ نے زائنے کرنا ایک ساڑ پہ رکھیں وی شیپ کٹنگ کریں ڈھائی انچ کی جو ہم نے نشان لگائی ہوئی تھی اور نیچے کٹنگ کریں بارہ انچ تک جو ہمارا نشان تھا اس کو پلٹیں اور بریق بکرم اٹیچ کریں بریق بکرم اٹیچ کرنے کے بعد ایک لائن ڈرا کریں لائن ڈرا کرنے کے بعد آپ پینسل اور سکیل کی مدد سے لائن ڈرا کر سکتے ہیں چیپی کے اوپر جو ہماری پائپنگ کی سیدھی سلائی میں ہماری مدد کرے گی یہ بگنرز کے لئے ایک بہت اچھی ٹیپ ہے میں پائپنگ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں کپڑا ہم نیچے رکھیں گے چیپی جو کے جس کے اوپر ہم نے لائن ڈرا کی ہے وہ اوپر رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسی لائن کو فالو کر رہی ہوں اگر آپ سٹارٹ میں سلائی سیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ٹیپ ضرور کریے گا دوسری سائٹ پہ میں اسی طرح بگیر نشان کے سلائیاں لگا رہی ہوں دونے سائٹ سے ہم نیچے ایک ایک انچ کا مارجن کپڑے کا چھوڑ کے پائپنگ کا کپڑا کٹ کر لیں گے دو کٹ لگائیں گے اور اس کو ٹرن کریں گے پریس کے ساتھ پریس کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارا کارنر اس طرح ریڈی ہوگا اس طرح اب بریق بکرم لیں گے اور ایک پٹی لیں گے جس میں سٹریچ ہو بغیر سٹریچ کے کپڑا نہیں لینا جس روح کا سٹریچ ہوگا یہ دیکھیں اس طرح میں نے لیا ہے اور بریق بکرم کے اوپر ہم اس کو اٹیج کریں گے اس کو کٹنگ کرنے اور فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد اس کو پریس کر لیں پریس کے ساتھ اور اس کے بعد آپ اس کی لیندھ میر کر لیں اس کو فولڈنگ کریں اور مشین کے ساتھ سلائی کریں مشین کے ساتھ سلائی کرنے کے بعد اس کو آپ کسی بھی چیز سے آسانی کے ساتھ سیدھا کر سکتے ہیں یہ وہ پٹی تیار کر رہے ہیں ہم جو گلے کو نیچے سے جائنٹ کرنے کے لیے اٹیج کریں گے اس کو پریس کرنے ہلکا سا تو یہ اس طرح آپ کے پاس ہوگی اب میں نے پائپنگ کے لیے داگہ چینج کی ہے ہماری یلو پائپنگ ہے تو ہم یلو ہی داگہ لگائیں گے اور سلائی ہماری پائپنگ کے اوپر آنی چاہیے بلکل کناری پہ اسی طرح ڈھائی انچ کی جو ہم نے وی لی تھی وہاں تک ہم اسی طرح چلیں گے اور اس کے نیچے ہم نے جو پٹی تیار کی تھی گلے کی جڑائی کے نیچے لگانے کے لیے وہ ہم اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں بلکل سمپل طریقے سے ایک ہی سلائی میں میں لگا رہی ہوں دوسری سیڈ پہ بھی اسی طرح ڈھائی انچ کی بھی ہم ادھر سے بھی چھوڑیں گے مارکنگ کیا اور ایسی پائپنگ کے اوپر اوپر ہم سلائی لگائیں گے اور ہاتھ سے آپ نے اس کا ایک جیسے دباؤ اندر کے طرف ٹرن کرنا ہے اس طرح لگاتے جائیں اور نشان کے نیچے سے ہم اسی کپڑے کو اس طرف بھی رکھ کے گلے کی جڑائی کر لیں گے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سلائی میں اگر ہم یہ دونوں کام کر رہے ہیں تو اس کی بہت صفائی آئے گی کام کی کورنر بنانا نہائی تھی یہ سان ہے اس کا آپ دیکھیں میں نے اس کو پلٹ کے آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اس طرح آپ کورنر اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں بغیر کسی سوئی یا پھر کسی اور چیز کی مدد سے جو نیچے ایکسٹر کپڑے ہیں اس کو ہم سلائی کے ساتھ پکا کر لیں گے اور جو میرون پٹی ہے ہماری اس کو اوپر کے طرف فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے پائپنگ ہماری ہو گئی ہے اب ہم اس کا اوپر کا اسہ بنائیں گے اس کے لئے میں نے ٹاف چیپی لئی ہے جس کو میں نے اس طریقے ساتھ فولڈ کی ہے ٹرن کی ہے اب جو رونڈ شیپ ہم نے گلے کا نکالا تھا وہ لیے میں نے اس کو چیپی کے اوپر رکھیں آپ اور پینسل یا مارکر کے ساتھ یا پھر چاک کی مدد کے ساتھ آپ اس کی مارکنگ کر لیں اس کے نشان چھوٹے لگانے کے بعد آپ اس کو نشانوں کو جائنٹ کر لیں جوڑے نشان کو جوڑیں اور ایک لائن ڈرا کر لیں اس کے بعد آپ اس کی باہر والی سائٹ پہ اس گلے کی چوڑائی رکھئے گا آپ نے کتنی رکھنی ہے میں دو ستر کامرا لے رہی ہوں ایک انچ سے آپ چاہے تو پورا ایک انچ بھی لے سکتے ہیں اسی طرح نشان لگا کے اس کو بھی ایک لائن ڈرا کر لیں اور ہمارے پاس ایک رونڈ شیپ کا نیک تیار ہو جائے گا نیک ڈزائن اس طرح آپ کینچی کے ساتھ اس کو کٹنگ کریں پہلے اندر والی سائٹ سے کٹنگ کریں اس کے بعد اس کو باہر سے کٹنگ کریں گے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ سیمپل سا کٹنگ کر لیں کپڑے کے اوپر اس کو پیسٹ کریں پریس کے ساتھ اس کو اور سلائی کا آدھا آدھا انچ کا مارجن چھوڑ کے سائٹوں سے کٹنگ کر لیں کپڑے کو اب اس طرح ہی کی مدد سے ہم اس کپڑے کو جو مارجن چھوڑا تھا اس کو اوپر کے طرف پولڈ کریں گے پولڈ کرنے کے بعد آپ چاہیں تو اس کو پکا کر سکتے ہیں میں یہاں پہ UHU کا استعمال کر سکتی ہوں اگر آپ کے پاس UHU نہیں ہے تو آپ white glue کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں بھی بتایا ہے جو بھی چیز آپ کے پاس ستانی سے ولیبر ہے آپ اسے استعمال کریں یہ دیکھیں اس طرح ٹائم سے بھی دبل سلائسے چونکہ ہمارے کپڑے سکھائیں گے دیکھیں یہ کسٹائیں گے ہمارے کپڑے سکتے ہیں اور اس کو ایک اور پیس لیں گے اسی طرح سہی سائٹ پی اوپر اس طرح کرا رہت کے ہم اندر باری سلائزے طرف سے اس کو مشین کی بذر سے کچھ کریں گے سلائز لگانے کے بعد ہم اس میں چھوٹ چھوٹے کٹ لیں گے کٹ لانے کے بعد ملکیاں چھوٹے چھوٹے کٹ لیں گے اس کو شرک کریں گے اسی دگا دیں گے اس کو اس طرح اور چھوٹے کی کٹ لیں گے ہم اس کا دباؤ رکھیں گے دوسری سائٹ پہ رکھیں گے اور کناری کی سلائی لگائیں گے اگین ہم اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد پھر جو دوسری کپڑے کا مارجن ہے وہ بھی ہم اوپر کی طرف فولڈ کریں گے کیونکہ وہ بھی ہمیں گول شیپ میں چاہیے تو اس طرح پریس کے ساتھ ہم کرنے کے بعد اس کو اندر کی طرف دباؤ لیں گے یہاں بھی آپ گلو کے ساتھ اندر والے کپڑے کو اس کے ساتھ پکا کر سکتے ہیں تاکہ سلائی بھی احسان نہیں ہو اس طرح دیکھیں یہ بلکل ہمارے پاس ہمارے پاس ریڈی ہو گیا گلہ لگانے کے لئے سینٹر کی ہے میں نے کمیز کا پلہ لے جس پہ آپ نے گلہ تیار کی ہے پی کا سینٹر کریں اور کلے کا سینٹر کریں اور آپ اس کو سیٹ کر لیں آپ چاہیں یہاں پینوں کا استعمال کریں اگر آپ پروفیشنل ہیں ریگولر ہیں سلائی کرنے والے تو آپ کو ضرورت بھی ہوگی آپ اس لیں گے ہیں یہ دونوں سائید پہ ہمارے پر کچھ کنشار ہیں سایدوں پہ ایک رکی سار دوباؤ ہو آئیں اس کے لئے دیکھیں یہ سائید سے دہتا ہے جانا شروع کیا میں نے پینوں کا استعمال نہیں کیا آپ کی نہیں بہتر ہیں کہ آپ کامن پین یا سویٹ کو استعمال کریں اور تک ساتھ آپ اس کو تہج کریں اور پھلی سلائی گئے کیا آپ اسی طرح بی کے سینٹر میں آپ نے چکنا بھی ایک انچ ریڈی انچ یا پھر دو انچ چکنا بھی ہے آپ بلکہ اسی طرح اسمیں سٹ کریں گلا ہمارا ریڈی ہو گیا آپ بنا کے اپنا ایکسپیئرینس ہماری ساتھ سوشیت کرے گا اللہ اپنی